مائی کون کر دیجئے شیرف ظلم روح صاحب کا تینکیو میڈم سپیکر میرے حل کے این اے فورٹی ون لکی مروت سے عوام آئے ہیں درنا دیا ہے نیشنل اسیمبلی کے سامنے یہ مروت بیٹھنی قومی تحریک کے چیرمین اینام اللہ صاحب اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہیں لکی مروت میں سن انیس سو تری انوے سے نینٹین نینٹی تری سے ایک کانگلماریٹ ہے سیمٹ انڈسٹری کی لکی سیمٹ نام سے پہچانی جاتی ہے لکی سیمٹ نینٹین نینٹی تری سے اپریشنل ہوئی اور ابھی تک جو ڈیویڈنڈ میں یہ دکھاتے آئے ہیں عربوں سے زیادہ یعنی بیلینز میں انہوں نے ڈیویڈنڈ دکھائے ہیں انکم ہیں نینٹین نینٹی تری سے لے کر دوہزار چوبیس تک سی ایس آر کی مد میں سرفیس رینڈ کی مد میں اور رائلٹی کی مد میں لکی سیمٹ نے لکی کے عوام کو ایک دیلہ تک نہیں دیا ہے اور اس کے خلاف لکی کے عوام سے راپے اتجاج ہیں انہوں نے ایک اسپطال کولا ویل فیر آسپیٹل وہ بھی کراچی میں پانچ ہزار ان کے ایمپلائیز ہیں اور جو سٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس چوالی سیمپلائیز وہ بھی گارڈز وغیرہ وہ لکی مروت سے ہیں بقایا سارے دیگر عضلاء یا صوبوں سے لگائے گئے ہیں میری استعداء یہ ہے کہ یہ جو عوام بیٹی ہیں درنا دیئے منسٹری آف انڈسٹری جو ہیں اگر اس حوالے سے کوئی رپورٹ طلب کر لے کہ کیوں کر قانون کو اڈہیر نہیں کیا جارہا سی ایس آر میں فائی پرسنٹ انہوں نے اپنے ڈیویڈنز میں سے علاقے کے لوگوں کو دینی ہے نہ کوئی ایک سکول بنایا نہ ایک سڑک بنائی بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہاں پتر کٹنے سے اور پہاڑوں کو کٹنے سے بہت ہی زیادہ پولوشن پیل چکی ہے شیخ بدین کا پہاڑ ہے تقریباً آدھا کلومیٹر یہ کٹ گئے ہیں ان سالوں میں کالیا نیچرل بیوٹی بھی ہمارے علاقے کی خراب ہو رہی ہے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں اوپر سے جو سڑکیں شبائی حکومت بنا لیتی ہے ان سڑکوں پہ ہیوی ٹرالر سے یہ سیمٹ لے جاتے ہیں سڑکیں دو ماہ میں بیٹھ جاتی ہے تو لہٰذا یہ میری استعداہ ہے منسٹر فار انڈسٹری سے کہ سی ایس آر بینڈنگ ہے اور اسی طرح سرفیس رینڈ دینا اور رائیلٹی دینا اس کا تعلق جو ہے تھوڑا بہت پرونشل گورنمنٹ سے بنتا ہے لیکن مین جو ریسپانسیبیلٹی ہے وہ فیڈرل جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں جی سپلیمنٹی سناؤلہ مستیخیل صاحب جی سناؤلہ مستیخیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں منسٹر صاحب نے جواب دیے میں روں میں سر پیٹ سر پیٹ ہوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھ ہزار پے کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر سترہ رب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیس گھڑکاشت کاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے ٹائل لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پرسانے آلی رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قصہ زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حق کی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میرے ریاض حسین پیرزادہ بیٹا ہے زمیندار کا بیٹا ہے زمیندار ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپر آپ سوال کیجئے زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں رشید اکبر خاندوانی بیٹھا ہے سوال کیجئے پھڑے ہو کہ یہاں کہہ دیں کہ یہاں پنجاب میں گندوں بھا بھی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو پھاڑی لاکہ کہ وہاں گندوں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کہ میں سر کوسچن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے اور بقرار با کی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈیسک مجھوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے نا سر اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ وہ بات کریں جی اڈریس تچھے اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے میں نے ارز کی ہے میں خود میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میرے سے زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی اتنی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے میں نے ارز کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستی خیل صاحب چالیس فیصد اضافہ کر سکتی تھی ہم نے کر دیا ہم نے رقم جو تھی وہ کرز لے کے گندم خریدی اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرم رکھ سکے رکھے سوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا آپ اسی ایوان نے اٹھاروی ترمیم منظور کی ہے سوبوں کا اپنا اختیار ہے سوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چار سو ساٹھ ہرب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے گندم خرید کے بائیس پرسنٹ مارک اپ پہ رکھ کے جب فروح کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے چھ ہزار سے تجاوز سات ہزار سے تجاوز آٹھ ہزار سے تجاوز کرتی رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا آٹے کی قیمت نیچے آئی ذمہ دار پریشان ہے اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ ہم سب ملک بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ بہتری ہوگی تقریروں سے نہیں ہوگی سپلیمنٹری حسین طارق صاحب نہیں کرنے دیں کرنے دیں کرنے دیں اسد اسد صاحب کرنے دیں یہ بہت امپورٹن ریش کو ہم سیریس لے جائیں جی اسد کیا سر صاحب مائک پور